بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ازان ویب چینل کے تحت ہم نے ایک نئی پروگرام سیریز سٹارٹ کی ہے جس کا عنوان ہے میں نے ایک کتاب پڑھی دیسے نام سے ظاہر ہے اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کتاب پڑھیں گے اور اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ابھی جو سب سے پہلی کتاب ہم نے پڑھی اس پروگرام کے تحت وہ ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں آج سے تقریباً چھ سو سال قبل ان کی کتاب الحبائق فی اخوار الملائکہ کے نام سے ہے یہ کتاب جو ہے فرشتوں کے موضوع پر ہے اور یہ عربی زبان میں امام صاحب نے لکھی لیکن ہم نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا اور اسی میں سے ہم آپ کو اس کا خلاصہ پیش کریں گے ناظرین اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کاہرہ میں پیدا ہوئے آج سے تقریباً چھ سو سال قبل سن آٹھ سو انانچاس ہجری میں آپ نے تقریباً نو سو سے زائد اسادزہ اکرام سے دین کا علم حاصل کیا اور آپ نے چھ سو سے زائد کتب لکھی اس کے علاوہ امام صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے دین کے ہر اہم موضوع کے اوپر اپنی تحقیقات پیش کی اور ان کو بہت آسان کر کے پیش کیا آپ کو دو لاکھ سے زائد احادیث زبانی حفظ تھی اور آپ کا انتقال نو سو گیارہ ہجری میں اکسٹھ سال کی عمر میں ہوا اور آپ کا مزار مبارک کاہرہ میں موجود ہے میں چاہوں گا کہ کچھ اور تمہیدن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو آگے جا کے جو میں فرشتوں کے بارے میں جو باتیں بتاؤں گا ان کے احوال کے بارے میں ان کے جو اتنی حیرت انگیز جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ آپ کو سمجھنے میں اور اس کو دل اور دماغوں تارنے میں آسانی ہوگی دیکھیں ناظرین جدید ایسٹرونمی نے جو ہمیں فیکس اور فگرز دی ہیں ہماری کائنات کے حوالے سے اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہماری اکل بالکل دنگ رہ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اوبزروبل یونیورس ہے کائنات کا وہ حصہ جو ہم نے جس کو مشاہدہ کر چکے ہیں جدید آلات فلکیات کے ذریعے اگر اس کے اوپر ہم گوھر کریں ان فیکس اور فگرز کے اوپر تو ہماری جو دنیا ہے اس کی حیثیت اس پوری کائنات میں جو اوبزروبل یونیورس ہے اس کے اندر اس کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ریگستان ہو اور اس کے اندر ایک ریت کا ایک ذرہ ہو تو ہماری دنیا بس یہی حیثیت رکھتی ہے یہ تو وہ فیکس اور فگرز ہیں جس کا ہم سائنس جو ہے اس کو پروف کر چکی ہے اس کا مشاہدہ کر چکی ہے اپنی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے میں کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بھئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو ارت ہے ہماری جو زمین ہے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے یہ تیرہ ہزار کلومیٹر کے قریب ہے اور ہمارا جو نظام شمسی کا جو سورج ہے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ چودہ لاکھ کلومیٹر ہے اور اب غور فرمائیے کہ جو ہماری اوبزروبل یونیورس ہے جو کائنات کا وہ حصہ جس کو ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے اس کا ڈائیمیٹر نائنٹی تھری بلین لائٹ ائرز ہے جی ہاں نائنٹی تھری بلین لائٹ ائرز یہ کتنا ہوتا ہے لائٹ جو ہے ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک لائٹ ائر میں کتنا ڈسٹنس ٹریول کرتی ہے تو ٹین ٹریلین کلومیٹر دس خرب کلومیٹر ٹریول کرتی ہے ایک سال میں یعنی ایک نوری سال ایک لائٹ ائر اس ٹین ٹریلین کلومیٹر اور یہی لائٹ اگر نائنٹی تھری بلین عرب سال تک مسلسل ٹریول کرتی رہے تو جتنا وہ ڈسٹنس کرے گی ٹریول وہ ہے ہماری اوبزروبل یونیورس کا ڈائیمیٹر اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ تو ہوئی وہ کائنات کا حصہ جس کو ہم نے اوبزرو کر چکے ہیں آج کی ڈیٹ تک اور وہ جو حصہ جو ہم نے اوبزرو نہیں کیا جس کو مشاہدہ نہیں کر پائے اس کو سائنس دان کچھ انہوں نے پیرامیٹرز بنائے ہیں یا کچھ بیسز ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ ایک کم از کم اس کا کیلکولیشن پیش کرتے ہیں کہ جو اوبزرو بل یونیورس ہے جس کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ ہے ٹوینٹی تھری ٹریلین لائٹیرز اور اگر آپ پرسنٹیج نکالے ہیں تو جتنا حصہ ہم نے مشاہدہ کر چکے ہیں یہ صرف پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بنتا ہے اس کا یعنی ون پرسنٹ بھی نہیں بنتا تو اب آپ سوچیں کہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کا کیا کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی پہلے آسمان کی نیچے جو دنیا ہے اس کے بارے میں اور وہ بھی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسلسل یونیورس سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے جیسے کہ بگ بیگ تھیوری کے اندر موجود ہے اور ہمیں جیوڈیزم کے اندر بھی یہ ہے کرسٹینٹی سے بھی سامنے فیکس آف اگرس پیش کیے یہ تو پہلے آسمان کے نیچے جو دنیا کائنات آباد ہے یہ اس کے بارے میں اور یہ بھی کوئی مکمل نہیں ہے اور کتنی بڑی یہ کائنات ہے ہم شاید معلوم ہی نہ کر سکیں کیونکہ اس کی روشنی ہم تک شاید کبھی پہنچ بھی نہ پائے اور اس کے اوپر سات آسمان ہیں یعنی چھے آسمان اور ہیں اللہ رب العزت کا عرش اللہ کی کرسی ہے تو ہماری جو اکل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اللہ تعالی نے جو پہلے آسمان کے نیچے کائنات بنائی ہو کہ اتنی بڑی ہے تو آگے کا تو ہم سوالی پیدا نہیں ہوتا ناظرین اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف جو اس کتاب کا خلاصہ ہے اس عنوان کی طرف آتے ہیں انہیں فرشتوں کے احوال کے اوپر ناظرین فرشتے جو ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے ایک حصہ ہے اگر ہم ایمان اس پر نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے تو ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو ان کے وجود کی تصدیق کرنا اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو ان کی شان اور مرتبے کے حساب سے ان پر ایمان لانا ان کو ماننا اور یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جیسے جن ہے انسان ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو ایک بہت لمبی عمر بکشی گئی ہے لیکن ان کو بھی موت آنی ہے اسی طرح مختلف فرشتے ہیں جن کو مختلف ڈیوٹیز دی گئی ہیں اور وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو بادل کو چلا رہے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش الائی کو اٹھائی میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو موت لوگوں کے اوپ پڑھ لاتے ہیں یعنی ان کی روح کبس کرتے ہیں تو اسی طرح اسی طرح سے مختلف فرشتوں کے مختلف ٹاسکس ہیں ناظرین عام مشاہدہ یہ ہے کہ انصر جتنا لطیف ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے آگ خاک سے زیادہ لطیف ہے اسی لیے جنات جو ہیں وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہیں بلکل اسی طریقے سے نور جو ہے وہ آگ سے زیادہ لطیف ہے اسی لیے فرشتے جنات سے زیادہ طاقتور ہیں ناظرین فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا احادیث سے بھی ثابت ہے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو شولہ زن آگ سے اور آدم کو اس شہ سے پیدا کیا جس کو تم جانتے ہو یعنی خاک سے اب میں آپ کے سامنے فرشتوں کی کسرت تعداد کے حوالے سے کیونکہ کسرت کتنی زیادہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا سور مدسر کی آیت نمبر 31 میں جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے لشکر کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ادھر مفسرین نے لشکر سے مراد فرشتوں کو لیا ہے اور جیسے کہ ہمیں احادیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کی پیشانی یا قدم نہ لگے ہوں اور اسی طرح متعدد احادیث میں بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو مخلوق جس کو پیدا کیا گیا وہ فرشتے ہیں اور زمین سے کوئی ایسی چیز اکتی نہیں مگر اس کے ساتھ ایک موقع فرشتہ ہوتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دس حصوں میں پیدا کیا ہے جس میں سے نو حصے قریبیون ہیں اور ایک حصہ ان فرشتوں پر مشتمل ہے جو کہ ہر خزانے کے اوپر نگران ہیں ناظرین قروبیون کون ہیں قروبیون ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار بھی ہیں اور اللہ کے مقرب ترین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس میں وہ فرشتے شامل ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو ہر وقت حمد و سنہ بیان کرتے رہتے ہیں ناظرین اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندوں کے گوشت اللہ رب العزت کے خوف سے ہلتے رہتے ہیں اور وہ جب اللہ کے خوف سے ان کے آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں تو نیچے حالت قیام میں کھڑے ہوئے وہ فرشتے جو اللہ کی تذبیع بیان کرے ان کے اوپر جا گرتے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ رب العزت کے جب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ حالت قیام میں ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو کہ حالت رکو میں ہیں کچھ حالت سجدہ میں ہیں اور یہ قیامت ہی کے دن اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو اپنی زیارت کرائیں گے قیامت کے دن جب یہ اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے تو اس دن یہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے اور جس طرح لائک تھا ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کی ناظرین کیونکہ فرشتوں کی جو تعداد ہے اس کی کسرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں یہاں ضروری سمجھوں گا کہ آپ کے سامنے اس مقام کے بارے میں بتاؤں جہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں جی ہاں آسمانوں میں ایک مقام ہے جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل بالمقابل آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ ہے بیت المامور بیت المامور وہ مقام ہے جہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے جو ہیں تواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ جو فرشتہ وہاں تواف کر لیتا ہے اس کی قیامت تک باری پھر نہیں آتی